عزیز طلبہ السلام علیکم انشائیہ کی تعریف کیا ہے اس کے بعد ہم عمول کلام آزاد کا تعارف پڑھیں گے اور انشائیہ زوغ چائنوشی کی تفہیم پڑھیں گے تو انشائیہ کی تعریف دیکھتے ہیں کہ انشائیہ نصری سنف ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہماری نصری اصناف میں جو فسانوی عدب ہے ان میں داستان ناویل ڈراما اور افسانہ ہیں کہانی ہیں اس کے علاوہ دیگر جو اصناف ہے غیر افسانوی عدب ہے اس میں انشائیہ ہے خاکہ ہے ریپورٹاش مضمون وغیرہ ہے تو انشائیہ نصری سنف ہے ہلکے پھلکے مضمون کو انشائیہ یا لائٹ اسے کہتا ہے مضمون عام طور پر معلومات پر مجتمع ہوتا ہے لیکن نصری انداز میں اگر کوئی پرلطف تحریر لکھے کسی ایک موضوع پر اور ہلکا پھلکا جسے کہتے ہیں کوئی اس میں گہری بات نہ ہوں چیزی سازی انداز میں جو بھی بات ہے اس کو دلچسپی کے ساتھ پیش کیا جائے تو اسے انشائیہ کہتا ہے انشائیہ کے لعوی معنی عبارت بات پیدا کرنا اور طرز تحریر وغیرہ کے یہ انشائیہ کا جو لکھ انشاء سے بنا ہے انشاء کے معنی لکھنا بات کرنا اور عبارت کے انشائیہ زندگی کے کسی بھی موضوع پر لکھیوئے ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں لکھنے والے کے جذبات اور اس کا انداز بیان شامل لاتا ہے اب انشائیہ کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا کونسا بھی موضوع جسے بارش ہے صبح ہے شام ہے دوستی ہے اور غم ہے خوشی ہے اور سفر ہے دعوت ہے لباس ہے مشاقل ہے کوئی بھی موضوع ہو اس پر جو مضمون لکھا جاتا ہے اس میں لکھنے والے کے جذبات ہوتے ہیں اور انشائیہ کی خاص بات اس کا ایک انداز بیان ہوتا ہے جیسے ہمارے جو انشائیہ نگار بلدرے ہیں مشتاق احمد یوسفی ہے رشید احمد صدیقی ہیں اور دیگر جو انشائیہ نگار بلدرے ہیں وہ اپنے انداز تحریر کی وجہ سے پہچانے ہیں نخصوص الفاظ استعمال کرتے تھے جملوں کا ایک خاص انداز ہوتا تھا انشائیہ نصری عدب کی وہ سنفے جو ایک مقتصر عدبی مضمون کی معنی ہوتے ہوئے بھی مضمون سے الگ انداز رکھتا ہے یہ ہوتا تو مضمون ہے لیکن اس کا انداز الگ ہے کیونکہ اس میں جذبات ہوتے ہیں اور تاثرات و مشاہدات وغیرہ بیان کیا جاتے ہیں جو کچھ تاثر ہم لیتے ہیں اس اندازی کی کسی موضوع کا وہ اس میں بیان ہوتا ہے شگفتگی اور شائستگی اس کا اہم انصر ہے پڑھنے والے کوئی اقدم جو ہے خوشی کا احساس ہو پرسکون لگے اور نفاست لگے ایسے الفاظ ایسے جملے اگر ہم اس میں استعمال کریں تو اسے انشائیہ نگار کا انداز بین خوشک نہ ہو بلکل روخ آپ کو گھا جیسے فی گھا جیسے تنقیدی مضمون ہوتا ہے تحقیقی مضمون ویسا نہ ہو بلکہ اس کے اندر کو لطف اور دلچسپ انداز ہونا چاہیے انشائیہ کے حیت بھی ہے یہ چونکہ نصر میں مضمون کی شکر میں لکھا جاتا ہے لیکن یہ اپنے اندر شائری کا سا لطف رکھتا ہوتا تو یہ مضمون ہے نصر میں ہوتا ہے لیکن جملوں کا جو انداز ہوتا ہے اس سے شائری کا لطف آتا ہے انشائیہ میں انشائیہ نگار اپنی تحریر سیل روان کی معنید آزاز دانا طور پر شعوری رو میں بہتا ہوا پیش پر جب انشائیہ لکھا جاتا ہے تو روانی ہوتی کہیں محسوس نہیں ہوتا یہ رکاوٹ انشائیہ میں اس کی شخصیت کا پہلو بھی نمائی نظر آتا لکھنے والا بھی جو ہے اس کے اندر اپنے اسلوب کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا اور بغیر کسی خاص نتیجے کے بات کو ختم کیے فیصلہ خاری پر چھوڑ جاتا ہے زندگی کی کسی بھی موضوع پر انشائیہ لکھا جاتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انشائیہ حلکہ بھلکہ مضمون ہیں اسے لائٹ اس سے کہتے ہیں اس میں جو کچھ تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں ان کو جذبات کے ساتھ احساسات کے ساتھ دلتسپ اسلوب میں پیش کیا جاتا ہے اردو میں فرحت اللہ بیق، خواجہ حسن نظامی، ابوالکلام آزاد، مولوی عبدالحق، شوکت، تھانوی، مشتاق، احمد، یوسفی، رشید مسدقی وغیرہ مشہور انشائیہ نگار گزرے ہیں تو ابوالکلام آزاد نے بھی جو ہے اچھے انشائیہ لکھے تو آئیے اب ہم انشائیہ کے تعریف کے بعد ابوالکلام آزاد کا تعارف پڑھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے خوامی رہنما گزرے ہیں اٹران سو اٹھے سی میں پیدا ہوئے انیسو اٹھاون من کا اندخال ہوا ان کا اصل نام موہیت دین احمد تھا مکہ موظمہ کی سلزمین میں پیدا ہوئے ان کے والد یا مریدین کی کثیر تعداد تھے مکہ سے لوٹے تو والد کی ساتھ کلکتے میں اخیاب تو ابوالکلام آزاد کے والد یہ انگریزی دور میں مکہ موظمہ چلے گئے تھے وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی پھر بعد میں جب یہ پانچ سال کے کچھ ہو گئے تو والد کے ساتھ ہندوستانہ کلکتے میں خیام کیا ایک ممتاز عالم دین مفسر قرآن بے باک صحافی سیاسے لیڈر اور ممتاز خطیب کی حیثیت سے مشہور تو ابوالکلام آزاد کی جو پہچان ہے عالم دین کی ہے مفسر قرآن کی ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی بے باک صحافی ہے ان کی اہم خصوصیت صحافی ہے یہ اور البلاخ اور انہوں نے جو ہے اردو کے اخبارات نکالے تھے اور عظیم سیاسی لیڈر تھے انہوں نے جو ہے پینتیس سال کی عمر میں کانگریز کی صدارت کی اور جب ہندوستان آزاد ہوا تو ملک کے پہلے وزیر تعلیم ہے ممتاز خطیب ان کی تقریر بھی بہت مشہور تھی الحلال البلاغ جو ہے ان کے آن باروں کے مشہور نام ہے جہد و جہد آزادی کے دوران عملی سیاست میں حصہ لیا اور جیل کی صحبتیں بھی برداشت کی ہیں تو جب ہندوستان کے آزادی کے تحریک چڑھ رہی تھی گاند ہیجی اور دوہ اللہ النحروں کی ساتھ انہوں نے جو تو جہد آزادی پہ حصہ لیا اور کئی مرتبہ جیل بھی گئے ان کے اخبارات البلاغ اور الحلال کے یہ مدیر رہے ان کی سیاسی زندگی آغاز الحلال کی تحرروں سے ہوا وطن کی آزادی کے لیے انگریزوں کے قلاف صحافت کے ذریعے جنگ لڑی تو انہوں نے قلم کو استعمال کیا اور انگریزوں کے خلاف جو ہیں ہندوستانیوں کے ذہنوں کو موڑا انگریزوں نے انہیں جیل بھیجا اخبار بند کیا ان کی صحافت کتابت اور عذبی تحریروں میں دانی شوارانہ مفقر حیثیت تسلیم شدہ ہے وہ اردو کے صاحب ترز انشاہ پرداست تھے صاحب ترز انشاہ پرداست مراہد ان کا اسلوب مخصوص قسم کا تھا ان کے تحریر میں عربی تراکیب اور فارسی حرض انداز کا غلبہ دکھائی جاتا مشکل پسندی ان کی نصر کی خصوصیت نصر مشکل لکھتا ابتظام شاعری بھی کی لیکن بعد میں ترک کر جائے منطقی اور فلسفیانہ انداز میں اظہار ان کی تحریر کی خصوصیت اگرچہ انہوں نے بے شمار مذہبی اور زبین فلسفیانہ کتب اور مذہب میں لکھے لیکن احمد نگر جیل میں خیج کی دوران اپنے دوست حبیب اور رحمان شروانی کو انہوں نے جو خطور لکھے غبار خاتیر کے نام سے مشہور تو احمد نگر جیل میں ان کو دو تین سال کے لئے دال جا گیا تھا تو چونکہ یہ اچھے حطیب تھے اور اچھے خلمکار تھے تو جیل میں انہوں نے کیا کیا کچھ خط لکھے جو حبیب اور رحمان خان شروانی کے دوست تھے ان کے نام سے لکھے خط تو وہ ان تک جیل میں پہنچے نہیں تھے لیکن وہ روز کچھ نہ کچھ خط لکھتے تھے اور ان خطوں میں زندگی کے فلسفے کو انہوں نے پیش کیا جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو یہ حبیب اور رحمان خان شروانی کیا کیا ان خطوط کو جمع کر کے غبار خاتر کے نام سے شائع کی یہ خطوط انشاء پردازی کیا بہتری نمونہ ہے تو ان خطوط میں مضمون نگاری اور انشائیہ نگاری کے اعلی نمونے ملتے ہیں اور انہیں عدد کا شہکار کا درجہ حصیر ہے چنانچہ غبار خاتر سے منتقب ایک خط کا مطن ذوق ہے چائے نوشی کے زیر عنوان سے اس نسابی کتابیں پیش کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے انشائیہ کی ضرورت یعنی ذہن کے آزاد ترنگ کا استعمال کیا اس لئے یہ انشائیہ ایک مثال کے طور پر نساب میں پیش کیا جا رہا تو عبدالکلام آزاد کا بنیادی تعریف یہ ہے کہ انہوں وہ اچھے سیاستدان تھے اور انہوں نے اردو زبان کو ہندوستان کے آزادی کی تحریک کے لئے استعمال کیا احمد نگر کے جیل میں جب تھے تو حبیب و رحمان خان شروعانی کے نام سے انہوں نے خطوط لکھے جو بعد میں غبار خاتر کے عنوان سے شائع ہوئے ان خطوط میں جیسے انشائیہ کی تحریف بیان کی گئی ہے دلچسپ انداز میں زندگی سے متعلق بہت سے موضوعات بیان کیے گئے ہیں تو مثال کے طور پر یہاں پر ایک مضمون ذوق چائے نوشے کے نام سے شامل کیا گیا ہے تو اس خط میں غبالکلام آزاد لکھتے ہیں یہ جیل کے اندر لکھاوا خط ہے آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ صبح تین سے چار بجے کے اندر اٹھتا ہوں اور چائے کے پیہم فنجانوں سے جامع صبح ہی کا کام جا کرتے ہیں تو غبالکلام آزاد اپنے آپ کے بارے میں لکھ رہے جیل کی جو مصرفی آتے ہیں صبح چار بجے اٹھتے ہیں اچھی طرح نہاں دھو کر فریش ہو کر وہ تحجد کی نماز پڑھتے تھے اور چائے خود اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور اس میں جو ہے چائے کا جو جام ہوتا پیالی ہوتی تھے اس کو جو ہے اس میں دال کر وہ چائے پیا کرتے ہیں یہ وقت ہمیشہ میرے اوقات زندگی کا سب سے زیادہ پرکیف وقت ہوتا ہے آزاد کہتے ہیں کہ صبح جو ہے تازہ تازہ جب اٹھتے ہیں ایک دم ذہن صاف ہوتا ہے چائے پینے کے بعد اور اچھی طبیعت ہوگی لیکن قید خانے کی زندگی میں تو اس عمر کی سرمستیاں اور خود فراموشیاں ایک دوسرا ہی عالم پیدا کر دیتی ابھی جیل میں اپنے زندگی کا عالم بیان کر رہے ہیں کہ اپنے آپ میں مست ہونا ہے کیونکہ وہاں کوئی اپنا عزیر شدار تو ہے نہیں اور گھر کا سکن تو ہے نہیں یہاں کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جو اس وقت خواب آلود آنکھیں لیے ہوئے اٹھے اور خریدنے سے چائے بنا کر میرے سامنے دھڑے آزاد کہتے ہیں کہ جیل میں ہر ایک کو اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے وہ خود ایک بڑے آدمی تھے سیاست دان تھے گھر میں اچھا ان کا خیل سیاہ لکھا جاتا تھا لیکن یہاں جیل میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو صبح صبح نین میں سے اٹھے اور اچھے طریقے سے چائے بنا کر ان کو پیش کر اس لئے خود اپنے ہی دستے شوف کی سرگرمیوں سے کام لینا پڑتا ہے تو جیسے کہا گیا ہے کہ ان کی نصر مشکل ہوتی ہے دستے شوف کی سرگرمی انہوں نے لکھا ہے یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہوئے چائے بنا دا اس وقت بادر کوہن کے شیشے کی جگہ چینی چائے کا تازہ ڈبا کھولتا ہوں لوگ تو شراب پیتے ہیں لیکن میں چین سے جو چائے مانگائی گئی ہے اس کا ڈبا کھولتا ہوں اور ایک ماہر فن کی دخیخہ سنجاؤں کے ساتھ چائے دب دیتا ہوں تو چائے سے مراد چائے کی پتی اور پانی میں دال کے جو ڈکاشن بنائی جاتی ہے وہ انہیں بہت پسند تھی پھر جام و سراہی کو میز پر دہنی طرف جگہ دوں گا کہ اس کی اولیت اسی کے مستحق بھی خلم و کاغذ کو بائیں طرف رکھوں گا کہ سرود سامان کار میں ان کی جگہ دوسری کرسی پر بیٹھ جاؤں گا اور کچھ نہ پوچھے کہ بیٹھتے ہی کس عالم میں پہنچ جاؤں تو آزاد کہتے ہیں کہ صبح چار رویج اٹھنے کے بعد وہ چینی چائے جو ہے مہارا سے دم دے کے اس کو جام میں دال دیں گے اور پیالی بازک سیدھی ہاتھ کی طرف رکھ لیں گے اور بائیں طرف کاغذ کلم رکھ کے بیٹھ جائیں گے اور کسی بادہ کزار نے شامپین اور بورڈ کے ست سالہ تیخانوں کے عرق کوہنسال میں بھی وہ قیفہ سرور کہاں پایا ہوگا جو چائے کی اس دور سبح گاہی کا ہر گونٹ میرے لئے مہیاں کر دیتا ہے اب یہاں تجبیح دے رہے کہ لوگ جو ہے اپنے گھر کی علماریوں میں پرانی شراب کی بوٹل رکھتے تھے اور اسے پی کر جو ہے وہ نشے میں آتے تھے آزاد کہتے ہیں کہ میں تو شراب تو نہیں پیتا ہوں لیکن صبح صبح جو تازہ چائے بنا کے پیتا ہوں تو اس کا مزا ہی کچھ اور ہے تو شراب میں نہیں اب یہ انشائیہ میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں چائے کے لئے روسی فنجان کام میں لاتا ہوں یہ چائے کے معمولی پیائلیوں سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اگر بے ذوقی کے ساتھ پی جئے تو دو گھنٹے میں ختم ہو جائے مگر خدا نہ خواستہ میں ایسی بے ذوقی کے مرتقی کیا ہونے لگا میں جرا کشانے کو ہنے مشک کی طرح ٹھائے ٹھائر کر پیوں گا اور چھوٹے چھوٹے گھنٹ دوں گا پھر جب انجان ختم ہو جائے گا تو کچھ دیر کے لئے جاؤں گا اور اس درمیانی وقتے کو امتدائے قیف کے لئے جتنا دول دے سکتا ہوں دول دوں گا پھر دوسری اور تیسری کے لئے ہاتھ بڑھاؤں گا اور دنیا کو اور اس کے سارے کارخینے صدر زیان کو ایک کلم فراموش کر لوں اب آزاد جو ہے یہ چائے بنانے کے بعد چائے پینے کے اپنے انداز کا ذکر کرتے ہیں کہ میں روسی فنجان سے کام یہ جو چائے کی پیالیاں ہوتی تھی ان کے پاس روس سے مگائی گئی تھی چھوٹی چھوٹی تھی کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر چائے بھر کے بے زورخی کے ساتھ پیا جائے تو دو گھنٹ میں ختم ہوئے لیکن یہ چونکہ چائے پینے کے ابھی ماہر تھے اور اچھی گرم چائے بناتے تھے چھوٹے چھوٹے گھنٹ لے کر پیتے ہیں اور جب چائے پیئے بعد بہت سے لوگوں کو جیسے طبیعت بحال ہو جاتی ہے ویسے ہی ابول کلام آزاد کی طبیعت بحال ہوتی تھی اور وہ لوگ جو ہے جیسے دیگر ممالک میں ماہول ہیں ایک کے بعد ایک دو تین پیالی پیتے ہیں تو یہ بھی چائے پی کر اپنے آپ میں سکون محسوس کرتے ہیں اس وقت بھی یہ سطریں بے اختیار نوکے خلم سے نکل رہی ہیں اسی عالم میں ہو اور انہیں نہیں جانتا کہ نوگرشت کی صورت کے بعد سے دنیا کا کیا حال ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے یہ ان کو جو ہے نوگرشت کو جیل میں ڈالا گیا تھا سیاستدانوں کی جیل یہی ہے کہ ان کو دنیا کی حالات سے بے خبر کر دیا روز کیا ہو رہا ہے نہ فون کی سہولت تھی نہ اگبار کی سہولت نہ ٹیلی ویجن کی سہولت نہ ٹیلی فون کی سہولت تو ایک ہندوستان کے بڑے لیڈر کے لیے یہ خید سے بہت زیادہ ہے کہ دنیا کے حالات سے بے خبر کر دیا لیکن چونکہ زندگی گزارنا ہے تو آزاد دہیں وہ چائے پی کر اور نمازوں کی پابندی کر کے تحریریں لکھتے ہوئے اپنا دن گزار میرا دوسرا پرکے وقت دو پہر کا ہوتا ہے یہ زیادہ سہت تائین کے ساتھ کہا ہوں کہ زوال کا ہوتا ہے دو تین مجھے کے بعد لکھتے لکھتے تھک جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے لیڈ جاتا ہوں چائے کا دور تازہ کرتا ہوں تازہ دم ہو کر پھر اپنی مجھے قلیتہ میں گم ہو جاتا آزاد کہہ رہے ہیں کہ صبح چار بجھے اٹھنے کے بعد چائے پیتے تھے لکھتے تھے فجر کی نماز پڑھ لیا اور بہت کچھ لکھیں ناشتہ کریں جب کچھ نین کا تخاظہ ہو گئے تھے سو گئے دو پہر میں اٹھتے تھے غسل کرتے تھے پھر چائے پیتے تھے اور دنیا کی مجھولیت میں گم ہو جاتا اس وقت آسمان کی بیدہ نیل گونی اور سورج کی بینقاب درخش شندگی کا جی بھر کے نظارہ کروں گا اور رواق دل کا ایک ایک دریچہ کھول دو پہر میں گرمی کا مطمئنہ اگر رہا تو آسمان صاف تھا تو وہ جو ہے نیل آسمان اور سورج کی روشنی ان کو دل کو جو ہے متاثر کر دی گوشہ ہے خاطر افسر دیگیوں اور گرفتگیوں سے کتنے ہیں غبار آلات ہو اب یہ غبار خاطر کے نام سے انہوں نے جو کتاب کا نام رکھا ہے اصل میں جیل میں تھے تو ایک غم کی قیفیت تھی کہ وہ ہندوستان کو آزاد دیکھنا چاہتے تھے لیکن انگریز انہیں جیل میں ڈال لیے تھے تو دل میں جو غبار ہوتا ہے جو انسان کے دل میں غم ہوتا ہے تو ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب جیل میں تھے تو ان کی بیوی بیمار ہو گئی تھی گھر میں اور انتخال ہو گیا تو یہ ان کی بیوی کی جنازے میں نہیں جا سکتے تو یہ سارے غم جو ہے ان کے دل پہ ایک غبار کی طرح تھے لیکن آسمان کی کشادہ پیشانی اور سورج کی جمکتے ہوئی خندہ روئی کو دیکھ کر ممکن نہیں کہ اچانک روشن ہوتا ہے لوگ ہمیشہ اس خوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لئے کام میں لائیں لیکن نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام کو زندگی ہوئی یعنی زندگی کو ہشی خوشی کار دینا یہاں اس سے زیادہ سہل کوئی کام نہ ہوا کہ مر جائے اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندگی رہے جس نہ یہ مشکل حل کر لے اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام اب یہ چائے پینے کے بعد دو پہر میں وہ سورج کی روشنی آسمان کو دیکھنے کے بعد اب ابل کلام آزاد اس انشائیے میں اپنی فلسفہ پیش کر رہے اور زندگی کے مطالق انہوں نے کہا اکثر لوگ اس خوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کام کے لئے استعمال ایسا کوئی کام کریں کہ ساری انسانیت کا فائدہ ہو جائے ملک کا فائدہ ہو جائے ان کا نام روشن ہو جائے لیکن وہ آزاد کہتے ہیں لوگ نہیں جانتے کہ یہاں ایک سب سے بڑا کام کو زندگی ہوئے زندگی گزارنا بہت سے لوگوں کے لئے بڑا کام کیونکہ زندگی میں مسائل بہت آتے ہیں اگر انسان اچھی تعلیم حاصل نہ کرے ہنر نہ سیکھے تو زندگی اس کے لئے پریشان ہو جائے مشکل ہو جائے دو وقت کی روٹی کے لئے پریشانی ہو جائے یعنی زندگی کو ہسی خوشی کار دینا یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہ ہوا کہ مر جائے اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہ ہوا کہ زندگی رہے زندگی کو ہسی خوشی کجارنا بڑا مشکل کام ہے یہ سب کے بس کے بات نہیں اور یہاں مرنا آسان ہے جینا مشکل ہے اب آزاد کہتے ہیں جس نے یہ مشکل حل کر لی کہ زندہ رہے اور ہسی خوشی رہے اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دیا تو آزاد کہتے ہیں کہ زندگی کو اچھی طرح گزارتا یہ بہت بڑا کام ہے اب آزاد کہتے ہیں غالباً چینیوں نے عجیم چینیوں نے زندگی کے مسئلے کو دوسری قوموں سے بہتر سمجھا تھا ایک قرآن چینی مقولے میں سوال کیا گیا سب سے دانشمند کون آدمی ہیں پھر جواب جا جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے تو چینیوں کے ایک مقولے کے طرف اشارہ کیا کے اخل مند کسے کہتے ہیں چینی تو جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے اس سے ہم اخل مند پھر اس سے ہم چینی فلسفہ زندگی کا ذاویہ نگاہ معلوم کٹ سکتے ہیں کہ چینی لوگ جو ہے ہسی خوشی رہنے کو توجہ دیتے ہیں فوقیت دیتے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ ہسی خوشی زندگی گزارنا چاہے اگر آپ نے یہاں ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا تو یقین کیجئے زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا ہر حال میں خوش رہو یہ جو ہے ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے کہ سبر اور شکر کرنا چاہیے اگر پریشانیاں آئیں تو سبر کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں دیا خوشیاں دیا تو اسے لوگوں میں باٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کبھی گلاشی کو ہائے ہائے نہیں کرنا بلکہ ہر حال میں خوشی کا پہلو نکالنا چاہیے کہ بعض لوگ رات کو کہتے ہیں کہ اندھیرہ ہو گیا لیکن اندھیرے کے بعد اجالہ آتا ہے یہ جو ہے پور امیت زندگی کی مثال ہے اس لئے کہتے ہیں کہ ہر حال میں خوش رہنے والا انسان ہی سب سے بڑا کام سیکھ لیا اب اس کے بعد اس سوال کی گنجائشی نہیں رہی کہ آپ نے اور کیا کیا سیکھا زندگی کو خوشی سے گزارلو بڑا کام ہے اس کے بعد آپ سے کوئی نفوس سیکھ لیا آپ نے کیا سیکھا خود بھی خوش رہیے اور دوسروں سے بھی کہیے کہ خوش رہیں اور اپنے چہرےوں کو غمگین نہ بڑھیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ انسان سماج میں رہتا ہے مہلے میں رہتا ہے گاؤں میں رہتا ہے شہر میں رہتا ہے لوگوں کے درمیان رہتا ہے بچوں کے درمیان والدین کے درمیان تو ہماری ذمہ دارے کے ہم خود خوش رہیں لوگوں میں خوشیاں باٹیں اور ان سے کہیں کہ آپ غمگین نہ رہیں بلکہ خوش رہیں زمانہ حال کے ایک فرانسی سی اہل قلم آندر زید کی ایک بات مجھے بہت پسند آئی جو اس نے اپنی خود نوشت سوانے میں لکھی ہے خوش رہنا محض ایک طبعی احتیاجی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے اب ایک فرانسی سی رائٹر کا جو انہوں نے خوال لکھا اس کا نام آندر زید تاکہ خوش رہنا ہماری زندگی کی طبعی ضرورتی نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری یعنی ہماری انفرازی زندگی کی نوعیت کا اثر صرف ہم تک مہدت نہیں رہتا دوسروں تک بھی متعددی ہوتا ہے اگر ہم غم زدہ ہو گئے تو والدین غم زدہ ہو جائیں گے رشدار غم زدہ ہو جائیں تو ہم اکیلے نہیں ہیں تو ہماری خوشی اور غم کا اثر سماج پر پڑتا ہے یا یوں کہی ہے کہ ہماری ہر حالات کی چھوٹ دوسروں کو بھی لگتے ہیں اس لئے ہمارا اخلاقی فرض ہوا کہ خود افسردہ قاتل ہو کر دوسروں کو افسردہ قاتل نہ بنا ایسا کوئی کام نہ کریں ایسا کوئی اطلاع نہ دیں کہ ہمارے غم کا ذکر دوسروں تک پہنچیں لوگ بھی غم زدہ ہو جائیں جیسے کہ اگر بیمار ہو گئے تو دوسروں کو بولے کہ فلانسا پیمار ہے تو ان کو بھی افسوس ہوگا حادثہ ہو گیا اب دوسروں کو بولے کہ فلانسا بہا جیسے کا شکار ہو گئے وہ افسوس زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا اب اس کا ذکر دوسروں سے کریں تو وہ بھی پریشان ہوتے ہمارے زندگی ایک آئینہ کھانا ہے اب لگر آمازات زندگی سے مطالب ہیتے ہیں کہ ہمارے زندگی آئینے کی طرح جس میں اکس نظر آتا یہاں ہر چہرے کا اکس بے کا وقت سینکڑو آئینوں میں پڑھنے لگتا ہے یعنی ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ زندگی ایک آئینہ ہے تو ہمارے اطراف کئی آئینے ہیں جیسے والدین ہیں بھائی بہن ہیں پڑوسی ہیں اساتھیدہ ہیں مسجد کے لوگ ہیں سماج کے لوگ ہیں رشتدار ہیں شہری سب لوگ ہیں اگر ایک چہرے پر بھی غبار آ جائے تو سینکڑے چہرے غبار آلود ہو جائے آئینے پر اگر دھول آ جائے تو تہرہ نظر نہیں آتا ویسے ایک انسان کے اندر اگر غم آ جائے تو اس کے اثرات دوسروں پر پڑے گا ہم میں سے ہر فرط کی زندگی محل ایک انفراضی و آخیہ نہیں وہ پورے مجموعے کا حدثہ ہم اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ گھر ہے سماج ہے خاندان ہے سب ہے دریا کی شطے پر ایک لہے تنہا اٹھتی ہے لیکن اس کی لہر سے بے شمار لہریں چلی جاتی یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایک ٹھہرے ہوئے پانی پر ایک پتھر مارے ایک لہر بن کے اپنے لہریں پیدا کرتے چاہے یہاں ہماری کوئی بات بھی صرف ہماری نہیں ہوئی ہم کچھ اپنے لئے کرتے ہیں اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہوتا ہے ہماری کوئی خوشی بھی ہم کچھ نہیں کر سکے گی اگر ہمارے چاروں طرف غمناک چہرے کھٹے ہو جائے ہم خود خوش رہ کر دوسروں کو خوش کرتے ہیں اور دوسروں کو خوش دیکھ کر خود خوش ہوتے ہیں یہی حقیقت ہے جیسے عرفی نے اپنے شاعرینہ پیراہ بیان میں انداز ادا کیا تو آزاد کہتے ہیں کہ اگر ہم خوش رہیں گے تو ہمارے اطراف لوگ خوش رہیں گے اگر ہم جہے غم زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے اطراف لوگ غم زیادہ ہو جائیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ خود خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں اور ایسا کوئی کام نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے دوسرے لوگ غم زیادہ ہو جائیں گے تو مجموعی طور پر ذوق ہے چائے نوشی میں دو بات ہیں ایک تو عبوالقلام آزاد نے اپنے شوف کا اظہار کیا کہ جیل میں رہ کر کیسے وہ چائے بناتے تھے چین کی چائے کی پتی استعمال کرتے تھے روسی فنجان استعمال کرتے تھے اور چائے پی یہ بات جو ہے ان کی قیفیت بہت اچھی ہو جاتی تھی دماغ کی تو صبح کے وقت اور دو پہر کے بعد وہ لکھتے تھے اور لکھنے میں وہ زندگی کے فلسفہ بیان کرتے تھے اور اس فلسفے میں انہوں نے کہا کہ اس زندگی اس دنیا میں انسان کے لئے زندگی گزارنا بہت بڑا کام ہے اور حسی خوشی زندگی گزارنا بہت بڑا کام ہے اور آزاد کہتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں بلکہ سماج کا حصہ ہیں اگر ہم غم زیادہ ہوں گے تو سماج غم زیادہ ہوگا ہم خوش رہیں گے تو سماج خوش رہے گا اس لئے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری طبعی ذمہ داری نہیں بلکہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم خوش رہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے اس صبح کا خلاصہ کیا ہے اب القلام آزاد اپنے انشائیہ کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ صبح تین چار بجے اٹھ جایا کرتے تھے ان کے مطابق صبح کا وقت ان کے لئے بڑا سہانہ اور پرکیف وقت ہوا کرتا تھا آزاد لکھتے ہیں کہ مجھے صبح میں چائے پینے کی عادت ہے لیکن خید میں انہیں صلیقے سے چائے پیش کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لئے وقت ہی چینی چائے کے ذریعے بڑی ہنرمندی سے اپنے لئے چائے بناتے ہیں روسی فنجان میں کرسی پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ چائے پیتے اور سرور حاصل کرتے ہیں اور اسی قیفیت میں وہ لکھنے لگتے ہیں آزاد کہتے ہیں کہ دو پہر کے وقت بھی ان کے لئے اچھا وقت ہوتا جب وہ لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیتے اور پھر چائے پی کر اپنے مصروفیت میں لگ جاتے ہیں جیل میں باہر کی زندگی کسا آرام نہیں ہوتا اس کے باوجود نیل آسمان اور تمکتے سورج کو دیکھ کر غور و فکر میں لگ جاتے ہیں اور اکثر ان کے قلم سے فلسفیانہ باتیں نکل پڑتے ہیں چنانچہ اس مضمون میں وہ زندگی کا فلسفہ بیان کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بڑا کام کرے لیکن یہ لوگ نہیں جانتے کہ زندگی کو صحیح ڈھنگ سے گزارنا ہی بڑا کام ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو ہسی خوشی گزارنا چاہیے یہاں مرنا آسان ہے اور جینا مشکل اور اگر کوئی جینے کا ڈھنگ سیکھ لے تو وہ کامیاب انسان ہے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے آزاد قدیم چینیوں کہ ایک مقبلے کا ذکر کرتے ہیں جس میں سوال کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ دانشمند کون ہے اور اس کا یہ جواب دیا گیا کہ جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے وہی دانشمند ہے آزاد کے مطابق یہ خیال صحیح ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ خوش رہنا ایک ہنر ہے جو یہ ہنر سیکھ لے اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے زندگی میں دیکھر کہتے ہیں آپ خود خوش رہیے دوسروں کو بھی خوش رکھئے اپنے چہرے کو غمگین نہ بنائیے فرانسیس یادیب آندر زید نے کہا کہ خوش رہنا ہماری طبعی ضرورت ہی نہیں بلکہ اخلاقی سمیداری ہے ہم سماج میں رہتے ہیں ہمارے زندگی آئینے کی طرح ہے جس میں کئی لوگوں کا اکس پڑتا ہے ہم تنہا نہیں رہتے سمندروں کی لہروں کی طرح ہمارے گھر ہمارے ساتھ گھر خاندان اور سماج کے افراد لگے ہوئے ہیں ہماری خوشی اور غم کا اثر لازمی طور پر ان پر پڑتا ہے چنانچہ ہمیں خوشی کو باٹنا چاہیے اور سماج میں ایک سہت مند مضبط روئے کو پربان چڑھانا چاہیے مرکزی سے عبول کلام آزاد اس انشائیے میں کہتے ہیں کہ چائے نوشی کے بعد انسان فلسفی آنا باتیں سوٹنے اور کہنے لگتا ہے چنانچہ وہ زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زندگی میں خوش رہنا اور دوسروں کو خوش کرنا بڑا کام ہے تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عبول کلام آزاد نے اس انشائیے میں زندگی کا فلسفہ بیان کیا عبول کلام آزاد کی دیگر تحریروں کو پڑھنا چاہیے خاص طور سے غبار خاطر جو ان کے خطوط کا مجموعہ ہیں اس میں انہوں نے کچھ کہانیاں بھی بیان کی ہیں اور ان کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو سبق دیا ہے اور خاص طور سے زندگی سے مطالق بہت ہی اچھے انداز سے انہوں نے لوگوں کو باتیں بیان کی یہ اصل میں اس دور میں ضروری بھی تھا کہ انگریز جب ہندوستان کو غلام کر لئے تھے تو سارے ہندوستانی غلامی کی زنجیر میں مایسی میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسے سرسید احمد خان نے لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کیا عبول کلام آزاد مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی احمد علی اور دفر علی خان اور دیگر لوگوں نے اخبارات جاری کی تحریریں لکھی مضامین لکھے اور لوگوں کو مضبط رویہ اختیار کرنے کی طرف راغب کیا کہ غم نہیں کرنا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ زندگی کو خوشی سے بزارنا چاہیے یہ ایک بڑا مشکل کام ہے اس لئے انہوں نے اس کو ہنر کہا اگر انسان اپنے اطراف جو مسائل ہیں جیسے روٹی کپڑا اور مکان ہیں تعلیم ہیں بیماریوں سے بچنا ہے حادثات سے بچنا ہے سہت مند رہنا ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنا ہے اور ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ اپنے کو فائدہ پہنچے اپنے جو ہے اپنے وطن کو فائدہ پہنچے اس کے لئے انسان کو ہنر مند ہونا چاہیے اور زندگی سے مطالق مضبط روئیہ اختیار کرنا چاہیے تب ہی انسان دہے کامیاب ہو جاتا تو طلبہ سے خواہش کی جاتی ہے کہ فون کے گوگل پلی سٹور میں بھی مبارے خاطر کتاب موجود ہے انٹرنیٹ پر بھی کتاب موجود ہے تو کتاب پی ڈی ایف کیسے کلمن ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو پڑھیں اور اس کے اندر سے کچھ مضامین اگر ہم لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ابو کلام آزاد کا نظریہ زندگی تو یہ مختلف خطوط کے ذریعے سے ان کے اختباسات حاصل کرتے ہوئے بھی ہم آزاد کا نظریہ زندگی کو سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ابو کلام آزاد نے جو اغبارات میں جو مضامین لکھے تھے ان مضامین کا بھی اگر ہم متعلیہ کریں تو اس کے اندر بھی فکر و فن کی بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں ابو کلام آزاد نے جو تفسیر قرآن لکھی ہے اس کا متعلیہ کریں اور ان کی جو تحضیر ہیں ان کو اگر ہم پڑھتے رہیں مشکل ہوتی تھی لیکن ہم کو سادہ نصر میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے اور جس طرح یہ انشائیہ لکھا گیا ہے ہم بھی ہماری زندگی سے مطالعہ جو ہلکے بھر کے موضوعات ہیں دوستوں سے کسی تخریب میں گئے کہیں سفر پر گئے تو اس کے تاثرات ہے اگر اس کو ہم دلچسپ انداز میں لکھنے لگیں گے تو ہم بھی ایک اچھے انشائیہ نگار بن سکتے جسے کہا گیا کہ انشائیہ میں شاعری کا اثر ہوتا ہے تو ویسے ہی ہم بھی کوشش کریں کہ دلچسپ انداز میں اپنے قیالات کو ظاہر کریں خواجہ حسن نظامی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ روز ڈائری لکھا کر روزانہ کی حالات اگر ہم لکھیں گے تو ہمارے اندر بھی روانی پیدا ہوگی تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جو سبق ہے اب کلام آزاد کا انشائیہ زوخ چائے نوشی طلبہ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور طلبہ آزاد کے خطور پڑھ